ایک آدمی کا جنازہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کرتی گھر تشیف لے گی میں تم پڑھو میں نہیں پڑھو یہ بہت بڑی دھچکے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتی اگلا سوالہ جی کہ ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے جن کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بغض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ مولانا نے جو بیان کیا ہے نا اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ لکھا کہاں ہوا ہے اور صرف لکھا وانا بتاتے بلکہ وہ اس کتاب سے پوری روایت پڑھ کے سنا دیتے تو شاید ان کو بھی خود حیاء آتی یہ بات کرتے ہوئے جس شخص کے بارے میں یہ بات موجود تھی اس کو تو بیان کرتے ہوئے سب کو حیاء آتی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حدیث آپ کسی سننی کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں آگے سے اس کے دل کا غبار نہ نکل آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجے گا آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں کوئی جھوٹی روایت بھی کسی سننی کو بیج دیں کبھی کاؤنٹر کوئس چل نہیں کرے گا حضرت علی کی شان میں بخاری مسلم سے بھی پیش کریں تو اس کو آتماوں کا اپنے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا یہ کچھ یوں والی باتیں کر رہا ہے یہ ٹرینڈ شروع میں بھی تھا صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں میں حضرت علی کے بارے میں بوگز تھا اور ان کو حدیثیں نہیں عظم ہوا کرتی تھی یہ حدیث نہیں سی عظم ہوتی بخاری مسلم جو دونوں میں آئی ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اب یہ اس روایت کی اگر انجین نہیں شروع کریں تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے میں آج اس کی طرف نہیں جا رہا حضرت عثمان کے بارے میں یہ روایت جلی روایت ہے یہ گھڑیوی روایت ہے یہ جامعہ ترمزی میں روایت ہے اس کے ساتھ ہی امام ترمزی نے لکھ دیا ہے کہ اس کے اندر فلان راوی جو ہے اس کے اوپر محدثین نے جرہ کیا یہ روایت اکسیپٹیبل نہیں ہے حضرت عثمان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں میں نے حضرت عثمان کی افشان میں کتنی نیسے وہ غالی مسلم سے بیاند کی ہیں لیکن جو ہے نہیں وہ تو نا نا ابجالی بنائے دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے یہ ہمارے جیلم شہر میں ایک مسجد ہے آج سے تقریباً کوئی سمجھ لیں آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک بھائی آئے بڑے وہ ہی نہیں پڑھ لکھے آدمی تھے مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے آج ایک مولانا اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک حدیث بیاند کی ہے اچھا یہی والی حدیث تو کہتے ہیں میں نے ان سے اس حدیث کا ریفرنس مانگا ہے اگلا جمعہ آگیا ابھی تک ریفرنس نہیں ان کو مل رہا تو مجھے بتائیں یہ حدیث ہے میں نے کہا پہلے تو انہوں نے علباء سے پوچھیں کہ جن کو یہ ریفرنس ہی نہیں مل رہا کہ حدیث کا آئے تو انہوں نے بیان کیوں کہ یہ ممبر کے پر کہتے ہیں جی میں نے تو اس سے بڑی بات ان سے پوچھی تھی کہ کیا نبی الاسلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان سے بغز رکھتے تھے تو صحابی کو آپ کہنے ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بغز رکھتا ہو تو وہ کون سے تھے لوگ کیسے ہو سکتا ہے یہ اگر ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں دو ہی آپشن ہیں یا تو ہوں گے نہیں یا ہیں تو بتائیں کون سے تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ تو روایت ترمزی میں ہے یہ روایت ہی جالی ہے کہتا جی شکر الحمدللہ مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ روایت ہی جالی ہوگی تو یہ روایت بالکل جالی روایت ہے کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی اور احادیث بخاری مستعی میں موجود ہیں آپ مشکات کی تیسی جلد کھول کے حضرت عثمان کا چپٹر نکال لیں نبی علیہ السلام نے ان کو تین موقع کے پر جنت کی بشارت دیوئی ہے اشرا مبشرا میں وہ شامل ہیں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں زن نورین ہیں اتنے فضائل موجود ہیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ جھوٹی حضرت موقع کے بارے میں بھی مشہور کیا وہ اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ صدرت المنتحہ پہ رک گئے نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے چلے گئے علیکہ یہ آئی نہیں کہیں پہ صدرت المنتحہ اس کا نام یہ المنتحہ ہے تو حضرت عبو بکر نے کہا میں ہوتا تو میں حضرت عبو بکر کے ساتھ میں بھی آگے چلا جاتا یہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے عشق دیگال ہیں میں ساڑ جاندہ پر نال جاندہ یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا حضرت عبو بکر کیا نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر یہ ہوتا بھی تو جبرائیل نے تو اللہ کی عطابہ داری کی ہے وہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑا کرتے تھے یعنی وہ ہر اس چیز سے پیچھے آٹ جاتے تھے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شائبہ ہوتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے تو یہ روایت کمزور ہے موسیقی